جی اب جو ہے یہ شیش مہل کی انٹریس ہے اور ہم لوگ جو ہے ادھر سے اندر جا رہے ہیں تو دیکھتے اندر کیا اس زمانے میں کیا ہوتا تھا ادھر جیسے پہلے ادھر سے تو دیکھنے دو جس کا ہم نے سو سو روپیہ دی ہے اس چیز کے لیے سو سو روپیہ کی ٹکٹ لگائی تھی نمی اچھا اس دور میں جو یہ شیشے تھے یہ بڑی خاص ہوگی لیکن اب تو ہر جگہ پہ یہ شیشے لگے ہوتے ہیں تو یہ اس زمانے میں جو ہے بادشاہ ادھر رہتے تھے شاید ان کے ادھر کمرے شمرے تھے کیا تھا کچھ تھا ادھر وہ دیکھیں باردری سی بنیوں یہ ادھر چلتے ہیں لیکن یہ جو ہے نا کہ آپ کو جو نظر آ رہا ہے شیش میں ہیل اس کو کہتے ہیں یہاں پہ بادشاہ لوگ رہتے تھے بھائی کیا ہسٹری بتائی جا رہی ہے یہ دیکھیں جی جو یہ شیش محل ہے یہ شاہ جہاں نے ممتاز کے لیے بنایا تھا یہاں پہ ساری ہسٹری لکھی ہے اور یہ نیچے لکھا ہوا ہے کہ یہ اس نے اپنی پیاری بیوی ممتاز کے لیے بنایا تھا لیکن اللہ کی شان وہ اب اس محل میں داخل ہی نہیں ہوئی تھی کہ اس کی جو ہے موت ہو گئی تھی اور یہ چیزیں ہمارے لیے عبرت بھی ہے کہ یہ دیکھیں یہ دنیا کی چیزیں جو ہے یہ سب ادھر رہ جائے گا اور انسان چلے جاتے ہیں یہ دیکھیں اس دور میں بالکل اس دور میں یہ کتنا خوبصورت تھا بنایا ابھی تو بالکل یہ بس ماندہ ہو چکا ہے کئی سو سال پرانا ہے لیکن یہ کتنا اس وقت خوبصورت ہوگا محل لیکن اس کو نصیب نہیں ہوا چلیں یہ دیکھتے ہیں یہ شیش محل کا اندرونی حصہ دیکھتے ہیں کیسے ہے اس کو شیش محل اس لیے کہا جاتا تھا کہ اس دور میں یہاں پہ دیکھیں آپ کو شیشے نظر آ رہے ہوں گے ہر طرف لیکن اب ظاہری بات ہے اتنے سو سال ہو گئی ہیں تو آپ شاید وہ اٹریکشن نہیں نظر آ رہی ہوگی لیکن یہ آپ کو اوپر کی جو فیلنگ ہے چھت ہے وہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں لیکن ایک خاص بات ہے اس جگہ کی کہ یہ ایسی دیواریں ہوتی تھی کہ گرمی میں تھانڈ ہوتی تھی اور سردی میں گرم اور ابھی یہاں پہ بہت زیادہ گرمی ہے لاہور میں اور جب ہم اندر داخل ہوئے ہیں تو یہاں بہت زیادہ اچھی ہوا آ رہی ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اندر سے کتنا خوبصورت ہے اس کا منظر یہ دیکھیں یہ اب اس کو کیا کہتے ہیں بھارہ دری ہیں کیا کہتے ہیں یہاں سے جو ہے آپ کو سارا باہر کا منظر نظر آئے گا یہ دیکھیں میں ادھر سے آپ کو دکھاتا ہوں یہاں سے لاہور شہر نظر آ رہا ہے اور ادھر سے دیکھیں کتنی تھنڈی ہوا اندر آ رہی ہے حالانکہ باہر بہت گرمی ہے اور باہر لو چال رہی ہے لیکن اس زمانے کے اندر ایسی کاری گری تھی کہ ایسی دیوارے بنائیں گئیں اس زمانے میں پتہ نہیں کمرے نہیں ہوتے تھے شاید بیڈروم سسٹم نہیں تھا بس ایسے ہی ہوتے تھے محل بنے ہوئے ہی کون تھی ہوتی ہوں گی جب موم باتی ہیں اور جو اس زمانے کے لئے ہاں 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 وہ واقعی کتنا خوبصورت لگتا ہوگا وہ واقعی وہ اس زمانے کی اپنی ٹیکنیچ تھی ہاں جی ہاں جی ہاں جی وہ واقعی شیشوں کے ساتھ جب ریفلیکشن جب ہوتی ہوگی کتنا اچھا لگتا ہوگا اگر وہ ریفلیکشن وہاں بہت اتنا بنا سکتے ہیں یہ ریفلیکشن ہی ہوئے یہاں پہ تو چلے ادھر دیکھیں وہ کیا دروازے بھی بہت خوبصورت لگتا دفنایا کہاں تھا انڈیا میں ہاں تاج مہل میں دیکھو زندگی یہ دیکھو یہ ان کے کمرے تھے کچھ ہوگا ایسا دن کو تالہ ڈالا ہو نماز پڑھتے ہیں بالکل سب سے پہلے نماز بس یہ ہو گیا مکمل اب ادھر ہاں ہاں پہلے کس کی تصویر ہے یہ بہت نہیں کس کی تصویر ہے ہاں 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 موسیقی